موسیقی پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محسد اللہ خانوں ایک طرف آج وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پارلمنٹ ہاؤس کے باہر ہنگامہ چل رہا تھا کارکنان نے تو کلی اعلان کر دیا تھا کہ وہ وزیراعظم سے اظہار ایک جہتی کے لیے ڈی چوک میں جمع ہوں گے ان کے اعلان کے پیشگی اعلان کے باوجود آج پی ایم ایل این کے سینئر رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انہی اسی جگہ پر جا کر انہی کارکنوں کے قریب جا کر وہ پریس کانفرس کریں گے اور اپنا احتجاج کریں گے یہ فیصلہ کس دارشمندی کے تحت کیا گیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے اس کا جمعہ دار کون ہے ایک طرف کارکنان ظاہر ہے مشتعر ہوئے انہیں اشتعال بھی دلایا گیا پھر کارکنان جب لیڈرشپ کا بغیر ہوتے ہیں تو ان کے اشتعال میں آنے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں یہ بات سینئر لیڈرشپ کو سمجھنی چاہیے دوسری طرف سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے بڑی غصہ میں دکھائی دی وہ دھمکیاں بھی دیتے رہے اور گالیاں بھی دیتے رہے تو عجیب و غریب سے مناظر آج رہے اگرچہ پرائم نیسٹر نے آج 178 ووٹ حاصل کر لیے اعتماد کا ووٹ لے لیا لیکن مریبن آواز کر رہے تھے کہ جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے پرائم نیسٹر نے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بلاوال تو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ ادم اعتماد کہاں ہوگا اور کب ہوگا وہ کبھی پنجاب اسمبلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کبھی قوم اسمبلی کی طرف تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ اوریا مقبول جانس صاحب موجود ہیں سینئر کر رہے ہیں بہت شکریہ اوریا صاحب ارشاد احمد آریس صاحب موجود ہیں آپ بھی سینئر تجھے کر رہے ہیں اور آمیر زیاد صاحب موجود ہیں سینئر تجھے کر رہے ہیں تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ غصے میں آ کر کارکنوں کی طرف سے بھی خیر ذاتی ہوئی جوتا اچھالا گیا اور دھکم پیل کے واقعات بھی پیش آئے لیکن یہ ردعمل میں آیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے جو لیڈرز تھے وہ کارکنوں کو اشتعال دلاتے رہے اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے گفتگو کی مختصرا میں آپ کو سنواتا ہوں کہ کیا کہا تھا ماریہ مورنگ زیب صاحبہ نے شاہد کا کان عباسی نے مصدق ملک صاحب نے درہا سنی ہے نواز شریف کے شیروں نے ان کے گھنڈوں کو بھگایا آئندہ سوچ سمجھ کے وار کرنا بدماشی کرو گے اس سے زیادہ بدماشی اور گھنڈا گردی کرے گے تم چلو اپنا کام کرو میں ان چوروں میں سے جس کو شوق ہے یہاں پر تحریف لے آئے سریجر میں نہ گیا تو میرا نام بدل دینا اگر ایمبولنس میں نہ گیا تو میرا نام بدل دینا ایک اکیلی لڑکی جو کھڑی ہوئی تھی مریم کے اوپر آپ کے سامنے انہوں نے حملہ کیا ہے یہ مدینے کی ریاست ہے جب مصدق ملک یہ بات کر رہے تھے کہ مدینے کی ریاست ہے جہاں پر ایک خاتون کی عزت نہیں ہو رہی تو مجھے مارل ڈاؤن کا واقعہ یاد آ گیا کہ مارل ڈاؤن میں حاملہ خواتین کے پیٹ میں گوئیوں ہماری گئی تھی وہ بھی بڑی جاتی ہوئی تھی یہ بھی خیر مریم اورنگ زیب صاحبہ کا احترام ہونا چاہیے تھا وہاں پر لیکن یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ وہاں پر گئے کیوں اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ فاروخ حبیب صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں فاروخ صاحب اس پر سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کے کارکنان نے بڑی ذاتی کیا آج لگی رہنماوں کے ساتھ سینئر رہنماوں کے ساتھ خواتین کا بھی احترام نہیں کیا اور نتیجے میں پھر انہوں نے کہا کہ آئیں آپ ہمارے سامنے آئیں آپ کو سٹیچر پر یہاں سے بھیجیں گے دونوں طرف سے اشتہال ہوا ہی کیا ہوا آج دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ بسکر لشکہ جہر زوری امار ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تصویل تھی معاملے کی جو ہوا غلط ہوا نہیں ہونا جائیے تھا میں بھی ایک خیاسی کارکن لیکن اس کی دختہ حال یہ ہے کہ تصویر کا ایک رکھنی لیکھنا جائیے تصویر سے دونوں رکھنے جائیے جب میں بھی آج پارلیمنٹ لوجس سے نکل کر ریسنٹلی کی طرف جا رہا تھا تو یہ ایک خاص جگہ ہے جو پارلیمنٹ کے سامنے جہاں پر پیڈیا کو جگہ دی گئی کیونکہ کیمرہز وہاں موجود تھے اور وہ کوریج کے لیے موجود تھے اور آج اپنے تین جو ہیں بلکھر کے پیڈیا کے سامنے سیبر سوسائٹی کے شروع جو عمران خان صاحب اسپورٹر ہیں وہ اپنے تین ماہ پر آج بڑی دعداد کے در جمع ہوئی اور سب کو پتا ہے کہ وہاں پر جمع ہے اور اس دوران میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مناسب جگہ تھی یہ پہلے پرس آنسٹلی کیسے کرتے ہیں پارلیمنٹ لوجس میں کر لیتے ہیں بریس پراب میں کر لیتے ہیں اور بہت ساری جگہ ہیں اور ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے تھا جہاں پر آلڈی ایک جنس کا محول ہو اور کارکنان اتنے جارجڈ ہو تو وہاں پر آپ کی کوئی لیڈرشپ بھی موجود نہ ہو تو پھر آپ چھوڑ ہو کرتے ہیں اچھا فروغ عبیر شاہب مجھے کنٹرول لیس کراؤٹ ہوتا ہے ایک سوال کا اور جواب دیجئے مجھے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن دوسری جانب سے بھی اگر آپ دیکھیں کچھ ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ شاید آپ کا چینل جو ہے جلاب ہی سکتا جسے سمجی غلید زبان استعمال کی گئی ہے غالم دلوج کی گئی ہے سمجیوں کی طرح سے کی گئی ہے وہ بھی ان کو زیب نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک طرف سے ہوا تو دوسری سائیڈ بھی اس کے اوپر اپنا رسپینڈ بھی چھو کر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہی قد بڑھا ہوتا لیکن اگر ایک طرف سے غلط ہوا تو دوسری طرف سے آپ نے اس سے بڑھ کے کر لیا پھر آپ نے اور واقعوں میں فرق کیا رہا ہے اچھا بالکل صحیح ہے دھکے دیا گئے لیڈرز نے کارکونان پر ہاتھ ان کو تھپڑا مارا رہے تو یہ بھی ایک بڑی نامناسی باتی لیں ایک سوال کا مجھا اور جواب دیجئے گا فرق صاحب وہ یہ آپ نے الیکشن کمیشن میں غالباً دو تاریخ کو ایک درخواست دی تھی کمال شہزب صاحبہ نے اور آپ نے وہ درخواست جو ہے وہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ جلد جلد اس پر سمات ہو تاکہ پہلی خواہش تو آپ کی یہ تھی کہ یہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے الیکشن نہ لڑنے دیا جائے اب وہ سمات گیارہ تاریخ کے لئے مقرر ہوئی الیکشن کمیشن میں اور بارہ کو چیرمن سینٹ کا الیکشن ہے اب گیارہ کو دو دائرہ فیصلہ نہیں ہو سکتا پہلی سمات میں کبھی فیصلہ نہیں ہوتا تو چیرمن سینٹ کے الیکشن کے بعد اب جائے گا یہ تھوڑا تاخیر کا شکار لگ رہا ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں احمد اللہ آپ نے اس پر بڑا ہی ایک پرٹینٹ پین پوائنٹ کسٹن پوچھ لیا جو شاید اپنے موقع میں آپ کو بیان کرتا لیکن آپ نے اپنی سوال میں پوچھ لیا دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے آپ جو ویڈیوز کے لئے دن کا معاملہ آیا جس طریقے سے موڑایا کرنے کے لئے بتایا جا رہا ہے وہ الیگل پریکسز کے زمینے میں آتا ہے الیکشن ایکس کارٹی اسی طریقے سے جو رینٹ تیہ ہو رہے تھے ناصر علی شاہ صاحب کے ساتھ بات چیت کروا کر کروڑوں روپے کی دشورت کے عوض بورٹ لینے کے معاملہ تیہ ہو رہے تھے وہ پانکٹی کے زمینے میں آتا ہے الیکشن ایکس کے اور جو مریم صاحبہ نے باتیں کی اس میں بعد میں آتا ہوں لیکن یہ تو وہ چیزیں تھیں جو انترہابات سے قبل سامنے آ گئی تو ہم فوری اپنی استعدادہ لے کر الیکشن کمیشن کے سامنے پہنچے اپنی پٹیشن جمع کروائی اور ہم نے یہ درخواست کی کہ یہ لینٹین کا معاملہ ہو رہا ہے چلے یہ تو ایک ویڈیو سامنے آ گئی لیکن اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور پھر اس کا ترقیاتی بجٹ میمبرانے اسیمبلی کو خریدنے کے لیے یوزرمزہ گلینی کے ووٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی جبکہ استعار موجود تھا لیکن چلے خیہ انتہاب جیسے ہی ہوا تو سامنے آ گئی ایک تعداد ارہکی کہ جنہوں نے وان سیونٹی فور فوزی آسٹر کو تو ووڈ پڑ جاتے ہیں لیکن گیلانی صاحب کو جو ہے ووڈ وان سسی نائن پڑھتے ہیں عزیز چیک کو وان سسی فور پڑھتے ہیں اسی ایوان کے نیچے پڑھتے ہیں تو اسی پریسرلیز کے حوالے سے ایک تعداد سامنے تو آ جاتا ہے پھر ہم آج پھر ایک اپلیکشن لے کے الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے ان کو ہمیں سمیٹ کروا کر آئے ہیں کہ آپ کے پاس اتیار ہے سیکشن نائن الیکشن ایک کے تحت آپ کاروائی کر سکتے ہیں آپ ریٹرن کینٹیٹ کا نوٹسکیشن روکے جبکہ آپ سارے معاملے کی تحقیقات نہیں کر لیتی آئین کا اٹکم دو سو اٹھارہ پابند بناتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے کرپٹ ٹیکسز کو گارڈ کرنا ہے لہٰذا یہاں پر ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے گلانی صاحب کے صاحب زادے جو ہیں خود تصلیم کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو کے اندر موجود ہیں اور تمام کا جو بابندہ ہوا ہے اس میں وہ موجود تھے اس کے علاوہ جو مریم بی بی ہیں بی ایم ایل این کی جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا یہ دوڑ تھی چلا ٹیک ایک چلی وہ بھی لالج دینے کے زمرے میں آتا ہے انڈیوز کرنے کے زمرے میں آتا ہے اور انڈیوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے جو الیکشن ایکس کا آٹیکل 150 سے کھنی ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے اور الیکشن ایکس کا 170 اپلیکیبل ہوتا ہے اور 174 کے تحت تین سال سے زائد کی سزا ہے جرمانہ ہے اور دونوں سزائیں بھی ہوتا ہی ہیں تو جس کی قانون کی کل پریس لیز نے الیکشن سویشن حوالہ دے رہا تھا کہ وہ قانون سے پاسدار ہیں یہ اسی قانون کا تقاضہ ہے یہ اسی قانون کے اندر ہم مطالبہ کر رہے ہیں اوریا صاحب یہ ابھی شیخ روحیل ازغر صاحب کا ذکر ہو رہا تھا یہ ذرا ان کو بھی سن لیجئے کچھ الفاظ کر کے آج جس طرح سے وہ جس لہجے میں گفتگو کرتے پائے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پارلیمنٹینن نہیں ہے شاید کچھ اور ہی لگ رہے تھے میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا سنیے لوگ روکتے رہے کہ کیمرے چل رہے ہیں یہاں پر انہوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور غلیز گالیاں شیخ روحیل ازغر صاحب دیتے رہے اینیوے اوریا صاحب کیا ہوا یہ کیوں ہوا آپ اس کو ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں کیوں فیصلہ ہوا نون لیگ کے طرف سے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں جائیں گے لیکن باہر کارکنوں سے بھیڑیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتظامیہ نام کے کچھ چیز ہے نہ کہ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گند انہوں نے خاص طور پر کرنا تھا اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر تو جا نہیں رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا نے ایک عادت ڈال دی ہوئی ہے لوگوں کو کہ جس مندے کو غیر اہم کرنا ہو اس مندے کو ایک اہم جگہ کو چھوڑ کے غیر اہم کو آپ نشر کرنا شروع کر دیتنا ہے برابر میں تاکہ اس کو ڈاؤن کر دیں اور ڈاؤن پلے کرنے کے لئے وہ وہاں آئے ہوئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خود ذاتی طور پر وہاں پر لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا جب آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک گیم کر رہے ہیں دیکھیں اور تیسی بات یہ ہے کہ انتظامیاں کو ان کی پریس کانفرنس وہاں رکھ سے امن کے طور پر روک دینی چاہیے تھے لیکن ایک گھنڈا چہرہ جو آیا ہے سیاست کا سامنے اس نے اس پورے کے پورے سیلیلیوں کو خراب کر دیا ہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو پیٹ پہلی بات چاہی ہے کہ حکومت کے مظاہر اس لیے زیادہ ہے کہ آج آپ ایک بہت بڑی مارجن کے ساتھ آپ نے ایک تنبنگ مجارٹی کے ساتھ آپ نے اپنا فیصلہ لیا ہے لوگوں سے آپ کا یہ ایک ڈی ڈے تھا آپ کامیاب ہو رہے تھے آپ کو ضرورت کیا تھی اپنے طور پر کیسے آ سکتے ہیں یار آپ اگر آپ نے منع کیا ہو آپ کو دھوڑ دیڑ سو بندہ بلانے کیا تھا انہوں نے آنا تھا انہوں نے شرارت کرنی تھی اس کے وجہ جائے اس کے اوپر وہاں سے اس کلیش کے وجہ سے اگر کلیش ہونے والا تھا تو ڈپٹی کمیشل کیا کر رہا تھا ڈپٹی کمیشل ایک دم کہتا ہے کہ میں یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں نقص امن کا مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اس سارے کراؤڈ کے اندر جو دور تحال بنی ہوئی تھی لیکن اگر انتظامیہ پریس کانفرنس روکتی نون لیک کو تو ظاہر ہے وہ پھر اور تماشا کرتے نا اب سیاسی لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ تو پھر یہ ہوتا ہے سر اگر سر اگر اگر میں ہوتا تو میں روک دیتا انتقام کیا کر لیتے پیوٹی کمیشل کا کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری جانے جا رہی ہیں ختم ڈیڈ سال کیا کر لیتے ہو کسی کا اور اگر کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان آپ کو ادازہ دے تب بھی میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اختیار ہے سیکشن وان فورٹی فور کا عمران خان کے پاس تو اختیار نہیں ہے سیکشن وان فورٹی فور کا سیکشن وان فورٹی فور کا اختیار تو ڈی سی کے پاس ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹونڈ ٹونڈ آن کرنے کی ضرورت ہے سارے کا سارا دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے آپ کی اس سارے کی ساری وکٹری کو ڈسکسن نہیں ہو رہی ہے صحیح ہے سر آپ کی ساری چیز کو اور یہ گند کیا گیا تھا یہ پلان بھی یہ پلان کیا گیا خاص طور سے کہ وکٹری کو انڈرمائن کیا جاؤ اور یہ چیزیں ہائی لائٹ رہے ہیں مختصر آمیر جا صاحب اور عشاد صاحب پھر مجھے بریک پر جانا ہے کومنٹ کر دیجئے گا آمیر صاحب آپ پہلے دیکھ بات ہی ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے فرمایا میں بلکہ اس کی تائید کروں گا کہ جو ایک فتح کا جشن بنانا تھا اور آج آپ دیکھیں کہ بجائے اس پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وزرعظم نے نے تقدیر میں کیا کہا کیا پیغام بھی ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ جی اس پہ اطلاف کا جو جھگڑا ہوا ہے کارکنوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی جانبوچ کر انہوں نے اس جگہ پر ایک تو جہاں پر اس جگہ کا تائیون کیا وہ تھا کہ وہاں پر آ پہل ہماروالی صورتحال تھی اچھے اس کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے وہ یہ کہ لوگوں میں ایک فرسٹریشن بہت بڑھ رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں جب وہ تشدد پہ آمادہ ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں مارک پیٹ کرتے ہیں اس کے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے اداروں پر اعتماد نہیں ہوتا وہ دیکھتے ہیں کہ جی لیکن کمیشن جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مائن کے تحت اتخاب کرا رہے ہیں قانون کے تحت لیکن اس میں دھاندی ہو رہی ہے خچے بات کا ہے نبینا طور پر بیمان ہے نبینا طور پر چور ہے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو پھر لوگ جو ہیں غصے میں آتا کانون اپنے ہاتھ میں لیں گے میں تائیر نہیں کہا رہا اس بات کی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تشدد غلط چیز ہے لیکن ہمیں اس کے عوامل کو بھی دیکھنا چاہی ایک تو بلکل صحیح اور یہ صاحب نے فرمایا کہ جناب انظامیہ کو ایکشن لے سجتی تھی خود پی ایم ایل ایس کے لوگوں کو سوچنا یہ تھا کہیں اور پریس کانفرنس کر لیتے آپ جب ایک کارکنوں کے سامنے جائیں گے اور ان کے سامنے جا کر کہتے ہیں نا کہ مہازارائی کی فضا بنائیں گے اور اس کے بعد جو خود کنڈکٹ تھا ننگلی کے رہنماؤں کا سارے میں تو وہ نہیں کرتا تھا شاہد خاقہ نبازی صاحب سے یا دیگر کے وہ اس طرح سے مطلب ہے تیش میں آ جائیں گے اور مار پیٹ کریں گے نازیبہ کلمات ایک کارکن استعمال کر سکتا ہے لیکن لیڈر کو جو ہے رول موڈل ہونا چاہیے تو آج یہ لوگ رول موڈل کے طور پہ بھی میرے خاندر سامنے نہیں جو بڑے دکھ اور تشویش کی بات ہے جی ارشاد صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی میں کہتے ہیں کہ البادی اظلم جو ابتدا کرتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے وہی قانون شکن ہوتا ہے دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ضرورت پڑی تھی نون لیگ کے لوگوں کو وہاں جا کے جہاں چلو جی بیس لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں مخالف پارٹی کے وہاں جا کے اران خان کے خلاف بات کرنے کی ایک بات دوسرا مسلم لیگ نون کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے مقصد ہی یہی تھا کہ وہ وہاں جائیں وہاں گالم گلوچ ہو وہاں دھکم پہل ہو وہاں لڑائی جھگڑا ہو اور میڈیا جو ہے وہ اصل موضوع کو بھول کے اس موضوع پر گفتگو شروع کر دے اور یہ خبر بن جائے وہ اس میں کامیاب رہے لیکن یہ جو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک لالیسنس کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مرضی ہے یعنی ایک سابق وزیر آزم ہے شاید خاکان عباسی ایک سابق وزیر داخلہ ہیں جناب آسن اقبال صاحب جناب مصدق ملک صاحب باقی لوگ جو گجناب والے والے خورم دستگیر صاحب آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن صرف تماشا بنانے کے لیے کیونکہ ہماری لیڈرشپ نے یہ سکھایا ہے کہ جو شخص جتنا کسی مخالف کو گالی دے گا بدتمیزی کرے گا بدتہذیبی کا مظاہرہ کرے گا وہ اتنا ہی بڑا ہمارا چہتا ہوگا ہمارا وفادار ہوگا یہ وفاداری ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے آپ ایمان میں جائیں جب پی ٹی آئی والے باہر کھڑے ہوتے تھے دھرنا دے کے اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اب ایمان میں ہیں اب وہ ایمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر آ کے گھنگا مارائی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ بعد میں جو بھی ہوا آغاز کیونکہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کیا وہی ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف جرت کرنا چاہیے اسلام آباد کی انتظامیہ کو ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ اس طرح کا تماشا نہیں لگنا چاہیے یہ جو ہم ہوتے ہیں یوں بھی ہونا چاہیے یہ نہیں یہی لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے سارا کچھ کیا پرموٹ کیا سارے معاملے کو انہی پر ذمہ داری آئیت ہیں اور جو روحیل اسغر صاحب جو بات کر رہے ہیں کوئی شریف آدمی وہ بات مو سے نکال سکتا ہے جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں کہ آپ ٹی وی پر دکھائی نہیں سکتے کسی شریف آدمی اور وہ دانستہ کیمرے کے سامنے تھے کہ کارکون نے روکا کہ جناب کیمرے سامنے روک رہے ہیں چھوڑو جی کیا فرق پڑتا ہے یعنی یہ ایم این اے ہیں یہ تیسری دفعہ میرے خیالہ ایم این اے بنے ہیں یہ ہمارا لیول رہ گیا ہے بلکل صحیح ہے میں ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے مجھے واپس آخر سے مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں آج جو ان سب لوگوں میں نونلی کے طرف سے رانا صنعاللہ صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے آج رانا صنعاللہ صاحب کی انصداد منشیات کی عدالت میں لاہور میں پیشی تھی اور ان کے وکیل فراد علی شاہ صاحب پیش ہو کر عدالت میں یہ کہہ رہے تھے کہ آج رانا صنعاللہ صاحب نہیں پیش ہو سکیں گے کاروائی نہ کی جائے حالانکہ ان پر فردہ جنمائی دونی ہے تو انہوں نے کہا کہ رانا صنعاللہ صاحب آج اسلامباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیزی ہیں اس لیے آج درخواہ آج جو ہے ان کو درخواہ حاضری کے لیے معافی دے دی جائے جھوڑ بولا اور پھر چونکہ عدالت نے کہا کہ چلیں پھر نیکس سیٹرڈ کو تیرہ تاریخ کو رکھ لیتے ہیں تو پھر فراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ تیرہ تاریخ کو چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونا ہے اس دن بھی وہ نہیں آسکیں گے حالانکہ چیئرمن سینٹ کا انتخاب بارہ کو ہونا ہے اور اس میں رانا صنعاللہ صاحب کوئی کام نہیں ہے اور پھر وہ تاریخ جو ہے وہ بیس تاریخ پڑ گئی تو یہی ان صداد منشیات کے وکالہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رانا صنعاللہ صاحب آپ ڈیڑھ سال سے لٹکا رہے ہیں اور اپنے پر فرض ہے جرم آئید نہیں ہونے چاہتے اور فرض ہے جرم اداعید نہیں ہو رہی اور یہاں پر یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر کارکنوں سے بھیڑ رہے تھے سارے لوگ مل کر تو یہ صورتحال ہے عدالتوں کو اس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے وکالہ کے طرف سے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدین کہتے ہیں آپ کو فروغ عبیب صاحب مجھے ایک چیز بتائیے یہ جو دو صاحبان ہیں فہیم خان صاحب اور کیپٹن جمیل صاحب ان کے بارے میں ایک پارٹی کی سنتیجہ پہنچ گئی ہے کہ اس ٹنگ آپریشن تھا یا یہ واقعی انہوں نے پیسے لیے تھے یہ ہوا کیا آپ کسی نتیجہ پہنچ چکے ہیں سیکھیں بات یہ ہے آج تو بلکہ خود بھی انہوں نے یہ بیاد دیان کر دی ان کے ساتھ رابطے کیے گئے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے گئے باقی لوگوں کی ہم ابھی سراج کر رہے ہیں اہبان ہیں لیکن جب ان سے رابطہ کیا گیا تو یہ پیسے پھر انہوں نے ان کو ایک سپوز کیا اور آپ دیکھیں گے جس ترجیلگی کے ساتھ وہ بری دیاری کروائی جاری تھی اور جس ترجیلگی کے ساتھ گینا نساب کے سابزادے کی طرف سے ٹھیک لاؤز کی جاری تھی وہ تمام ترجیلیں جو ہیں وہ ایک سپوز ہو گئی اور اگر اس کو ایک سپوز نہ کیا جاتا تو پھر یہ کل کو کہتے یہ جس کو ضمیر کی آواز ہوگی ضمیر کی آواز کو آج دکھانی تھی فرائم نسٹر صاحب نے کھلا کھلی بات یہ لوگ گلٹی ہیں یا نہیں ہیں اب یہ بتائیے نا انہوں نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے نہیں نہیں تو پھر وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا دیکھیں ظاہری بات ہے وہ جو لوگ بھی ہوں گے ان لوگوں کی بھی ہم تلاش کر رہے ہیں اور ہم نے تو بڑی ایک سادہ بات دی کہ پی ڈی ایم نے خرید افروف کی ہے فاس فار بیٹیپل پارٹی تو وہ ان کے نام پتا دیں ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر لیتے اور ابھی تک ان کے طرف سے کوئی نام سامنے نہیں آئے اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمارے یقیناً جب ہاتھ میں آئے گی تو اس وقت ضرور ہم اس کے پر کاروائی بھی کر لیں گے لیکن تیکھیں بنیادی چیز اپنی تقریر کے اندر بھی صدی اللہ صاحب حوالہ دیا کہ آپ کس طریقے سے اجازت دے سکتے ہیں جب پتا ہے کہ ہر سینٹ کے انتحاب کے اندر برید افروف ہوتی ہے بولیاں لگتی ہیں اور اس پہ تو ہم نے بڑی اپنی نیتی کے ساتھ کوشش کی یہی وجہ تھی جس کی اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی اپنینڈ بلکل لمنان خان صاحب نے آج الیکشن کمیشن پر تنخیت کی اور آپ نے جس کا ذکر کیا صرف 30 سیکنڈ مجھے اور دے دیں یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم جڑ سے چیز کو ٹھیک کر لیں اپن ان ٹریسیبل بیلٹ ہو جاتا آپ کو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بولیاں نہ لگتی یہ جو لوٹ کی آواز پر بھوٹ دیکھے ہیں یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا بلکل صحیح ہے یہ تو موقف ہے پی ٹی آئے کا میں امران خان صاحب کا الیکشن کمیشن پر جو تنقید انہوں نے دیئی ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے یہ تو پتہ نہیں کوئی حمزاد انسٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا یا جی بڑا زبردست الیکشن اچھا کہتے ہیں جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے جی آمیر جا صاحب الیکشن کمیشن پر امنان خان مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور پوری کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جب آپ جب بھی میں نے شروع میں بھی ریفرنس دیا تھا کہ جو بیان سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کا جس میں انہوں نے بڑا فکر سے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق ہمارے انتخابی عمل ہم کر رہے ہیں لیکن جو مسئلہ ہے جو صرف شکایت امنان خان صاحب کو نہیں ہے بلکہ میرے قام میں ہر ذی شعور پاکستانی کو ہے کہ ہمارے ادارے جس آئین و قانون کے تحت ڈیلیور کرنے کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہیں اب اگر آپ ایسے آپ کے پاس قوانین ہوں جس کے تحت یا جس کے استعمال کرکن قوانین کے لوپولز کو استعمال کرنے کے ووڈز کی خریدوں فروغت ہو رہی ہو بیمانی ہو رہی ہو دھاندی ہو رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اور کیونکہ سسٹم کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صرف قیادت میں ہی فرسٹیشن نہیں آرہا حکومت میں ہی فرسٹیشن نہیں آرہا کام آدمی میں فرسٹیشن آرہا ہے کہ ہمارا پھر لوگ کوسٹن کرتا ہے کہ ہمارا پھر پارلیمانی نظام ہے کیا وہ ڈیلیور کر رہا ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن جو انہیس سو تہتر کیاہیت کے تحت کام کر رہا ہے تو یہ بھی سوالی نشان ہے کہ جو اس کے خالد تھے وہ اس نظام کے اندر آپ نے دیکھا ہے ویادوں کو اس بخارلی بھٹو صاحب انڈرمائن کیا تھا سب سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ نظام نہیں چل رہا نائنٹیز میں یہ نظام نہیں چل سکا ہر بار اس کی وجہ سے ایک انسٹیبلیٹی آتی ہے ہر بار اس کی وجہ سے مسئلہ شکرہ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر 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 صحیح ہے بلکل صحیح ہے اس بات کا سوالی نشان بلکل درست ہے کہ کیا اس نظام میں ایک تبدیلی جو ہے وہ کس طرح سے لائی جائے بلکل صحیح ہے شاہ صاحب وزیراعظم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی اس بات پر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شفاف انتخابات کرائے دیکھیں جی یہ تو وزیراعظم صاحب اور الیکشن کمیشن جانے کیونکہ الیکشن کمیشن کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ ان کا اپنا قائم کردہ ہے ان کی سفارش پر ہی سب کچھ ہوا ہے بنیادی چیز جو ہے وہ عمران خان نے جو ابتدا میں کی وہ یہ ہے کہ اخلاقی بوران سے ہم دو چار ہیں جب تک آپ اخلاقیات کو سیاست میں دوبارہ نہیں لائیں گے وہ جو اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اگر اخلاقیات نہیں ہوگی تو یہ خرید و فروخت بھی ہوگی ضمیر فروشی بھی ہوگی دھاندلی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا ایک تو پہلو یہ ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری جو تھی اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے میں کم از کم ذاتی طور پر کہ دسکہ میں جو رییکشن الیکشن کمیشن کا آیا وہ ایک آزاد خودمختار ادارے کے شاہ آنے شاہ فوری طور پر انہیں اس پورے الیکشن کو اس بنیاد پر کہ وہاں دھاندلی کا نہیں ہوا انہوں نے کہا جی چونکہ لالسنس ہوئی ہے بدمنی ہوئی ہے ووٹر کو موقع نہیں ملا اس لئے ہم کل آدم کرا دے رہے ہیں تو یہاں تو صاف ہو یعنی گلانی صاحب کے سابزادے کی ویڈیو آگئی مریم نواز صاحبہ نے مان لیا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں صداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی تھوڑے ووٹ ہیں میں تو بیس ووٹ ایکسٹرہ ملنے چاہیے ہیں مٹی پلید ہو گئی سارے سسٹم کی تو اس کے باوجود گیارہ تاریخ ڈالی جا رہی ہے اور بارہ تاریخ کو چیئرمن سینٹ اس کا مطلب ہے چیئرمن سینٹ بھی اسی انداز میں آپ منتخب کرانے کے بعد پھر آپ بیٹھیں گے آپ کہیں گے آپ سب کچھ ہو گیا ہے میرا خیال ہے کم از کم الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ گلانی صاحب کا نوٹفکیشن روکیں اور ان کو ووڈ نہ ڈالنے دیں بارہ کے اگر ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں فرانزک کریں یہ دو لوگ تو آویلیبال ہیں جو مان رہے ہیں کہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے ہم اس میں شریک تھے ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے اگر ایک پائی کی بھی بدعنوانی ہوئی ہے تو یہ صرف ایشو ایک سیٹ کا نہیں ہے یا ایک سینٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے چہرے پر کالک ملی گئی ہے پاکستان کے جمہوری نظام پر کالک ملی گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اب خود اپنے اندر جمہوری عمل لانا چاہیے ایسے کینیڈیٹ بنانے ہی نہیں چاہیے مثلا گلانی صاحب جو ہیں وہ کنوکٹیٹ ہیں دنیا کے کسی اور ملک میں ایسی کسی شخص کو سزا ہوئی ہوتی تو وہ سیاسر سے ریٹائر ہوگے گھر بیٹھا ہوتا بلکہ ممکن ہے وہ محلے داروں کو مونہ دکھا رہا ہوتا لیکن اس آدمی کو جناب قومی اسمبلی جو ہے ایک سو انتر میمبران جو ہیں دوبارے الیکٹ کر رہے ہیں یار کہاں گئی اخلاقیات کہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق امین کے ماننے والے ہیں اور ہماری یہ اخلاقیات رہ گئی ہمارے منتخم نمائندیں اس بات کو چھوڑ دیجئے خود کیا اس پر کوئسچن مارک نہیں ہونا چاہیے ایک سو انتر لوگوں پر کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں سیئی ہے اللہ کو جواب آبنی نہیں دینا تو میرے خیال ہے اخلاق قیاد کی طرف بھی ہمیں دوبارہ جانا پھرے ہیں یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا اوریہ صاحب ایک چیز جو آج مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو آج اعتماد کا ووٹ پرمیسٹر نے لیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ذرا میں آپ کو سنوا بھی دیں مریم صاحبہ کا بیان کیا کہا ہے انہوں نے سن لیجئے جو آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے اپنے عراقین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند دن تم کو محلت کے طور پہ مل گئے ہیں اچھے سے پیکنگ کرنا پرمیسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا اوریہ صاحب کیا قانونی کبہات ہے اس میں جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کونسی بندوق رکھ کے لیا گیا ہے آپ کو کیا سمجھائے اس بیان سے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا معاملہ جو ہے کہ ان کی کوئی سٹریٹیجی ان کو کچھ نظر نہیں آتی کوئی کرنا کیا چاہتی ہے میں پہلے جن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیموکرٹیک الانسٹو ہے یہ ایک پولٹیکل مومنٹ ہی نہیں ہے اس کا کوئی حدف نہیں ہے تو لیکن یہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک جورتمندانہ قدم تھا کہ وہ بندہ جو ہے اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے ووٹ اپ کانفرنس لے لیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کو ٹرائل پر ڈال دیا کہ جو بکے تھے کہ اگر تم میں اتنی اخلاقی جورت ہے اگر تم اتنے شیر ہو اگر تم اتنے بہادر ہو تو آج آپ ووٹ دینے بھی نہ ہو کیونکہ تم میں مجھ سے ایک قسم کا اظہار کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ مجھے میرے پر اعتماد نہیں کرتے تو پیچھے ہٹ جو ہٹ تاکہ کھل جائے نا بات اب مسئل سارا یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پوری کی پوری سیاست ہے اس میں اگر آپ اس کو اوپن بیلٹ کر لیں یہ سیکرٹ بیلٹ کر لیں یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے جب تک آپ سینٹ کا پورا سٹرکچر تبدیل نہیں کرتے یہ یوزلس ادارہ ہے کئی دفعہ میں کہہ رہا ہوں اس میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو لیڈر کی بوٹ پالش کرتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو الیکٹ نہیں ہو سکتے وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس ارمو رپیہ ہوتا ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ کسی طور پر نمائندہ کی طور پر نہیں ہے یہ ایک عیاشی بن چکا ہوا ہے اور وہ عیاشی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو چاہیے کہ ان کی زندگی میں ایک ٹائٹل ہو ان کے پاس ایک بلو پاسپورٹ مل جائے اور وہ سارے زندگی کے لیے مختلف قسم کی وی آئی پی سہولیات کو انجوائے کرتے رہے اور معاشرے میں ایک مقام براتے رہے یا کسی نہ کسی نہ وایا بٹنڈا وہ وزیر بن جائے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے اگر آپ اوپن بیلٹ بھی کر دیں گے تو آپ نہیں روک سکتے ایک پارٹی لیڈر کو یہ پچاس ٹورڈ پر لے کے ٹکٹ دے دیں تو پھر آپ کیا کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ براہ راست منتخب ہونا چاہیے اگر آپ واقعی ایک آئیوں کرنا کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر گیانا گیانا لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے سوپے سے آپ ووٹ لیں اور گیانا لوگ الیکٹ کر لیں ایک دن آپ ووٹ لے لیں ختم اور پارٹیوں کو کہہ دیں کہ اپنے بندے نامنٹ کر دو ایک دن کا الیکشن ہے صرف اور آپ واقعی نمائندگی لیں گے براہ راست منتخب کریں ان کو فنانشل پاور دیں کچھ تو دیں آپ نے بالکل ایک قسم کا بیٹھیک بنائی ہویا اسی لیے آپ یہ الیکشن ریفارمز کی بات نہیں ہوگی اس سے کچھ زیادہ کی چیز ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں چار پانچ دن سے سچی بات یہ ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے انتہائی ڈسٹرپٹ ہوں انتہائی تکلیف میں ہوں کہ پاکستان کی سیاست کسی طور پر مچور نہیں ہو پا رہا ہے آج پاکستان کا میڈیا مچور نہیں ہو رہا آج مثلا ساری تقریر عمران خان کے پر ہو رہی ہے کہ جی عمران خان ان کو کنڈیم نہیں کرتا اور بھئی لینے اور دینے والے پر کوئی گفت ہوئی نہیں کر رہا ہے کہ جی اس نے ان کو ان سے ووٹ کیوں لے لیے اوہ بھئی منافق تو مدینہ میں بھی رہتے تھے منافق تو وہاں بھی رہتے تھے یہ کس نے کہا دی لیکن لینے اور دینے والے پر کوئی جس ملک میں ٹھوک بجا کے سینے سے کہا جاتا ہو کہ ہم نے ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں اور ہم ٹھوک بجا کے کہا جاتا ہو کہ ہم نے ٹکٹنوں کا بازہ کیا ہے قانون الیکشن کمیشن کے سامنے پڑا ہوا ہے انڈیو انڈیو پریشر لالچ احسانی چلا ٹکٹ چلا ہے مریم صاحبہ نے کہا یہ قانون کے اندر جرم ہے جرم ہے لیکن نہیں راجہ سکندر سلطان ہمارے برخورداروں میں سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو مرضی آپ کرتے پہلے جو چاہے آپ کو اچھنے کا احساس کرے یہ الیکشن کل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پرسوں یہ سوزا گلانی صاحب کا کیسٹ کے آنے کے بعد بلاول کے بیان کے آنے کے بعد مریم کے بیان کے آنے کے بعد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر انہوں نے نہیں لیا تو بنیائی طور پر انہوں نے اپنے فرض سے کتا ہی کیا الیکشن کمیشن کا قانون موجود تھا الیکشن کمیشن نے کام اصلت اختار کیا یہ صرف الیکشن کمیشن جانتا ہوگا صحیح ہے سر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہمیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چیئرمن سینٹ کا جو الیکشن ہونا ہے اس میں اب بظاہر جو حکومت ہے اپوزیشن ہے اس کی برطری دکھائی دے رہی ہے تو کیا اپوزیشن اپنا چیئرمن سینٹ منتخب کرا لے گی یا حکومت اپنی کوئی سٹرٹیجی بنا رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آمیر زیاد صاحب ابھی میں نے ایک سوال رکھا تھا فاروخ حبیب صاحب کے سامنے کہ الیکشن کمیشن نے گیارہ تاریخ مقرر کی ہے حسامات کے لیے وہ جو درخواست دو تاریخ کو دے گئی تھی ویڈیو کے حوالے سے یہ ابھی مطلب گیارہ تاریخ آنے میں بھی کچھ پانچ شے دن باقی ہیں یہ پانچ شے دن کا وقفہ ڈال کے گیارہ تاریخ کو رکھی گیا اور بارہ تاریخوں پر چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہے پہلے دن تو فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ویڈیو کا جو ہے یہ اب چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے بعد ہوگا آپ جو کنسرنس پرائیم ایسٹر بار بار ریز کر رہے ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اسی تناظر میں اگر آپ حولیسٹک بات کریں کہ جو ہمارے ادارے ہیں تو ذہرے کے بروقت فیصلے نہیں ہوتے اور جو دیگر کنسپلیشن دور کی اس کی وجہ سے اور حالات جو ہیں پیچیدہ ہوتے ہیں اب ذہرے کے پتہ ہے کہ یوسر رضا گلانی صاحب ہیں ان کے ان پر اجزامات کی کیا نویت ہے مادی میں کنویکٹڈ ہیں ساری چیزیں نظروں کے سامنے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کوئی کی جا رہی تھی یا ہونی چاہیے غلط بھی نہیں ہے کہ جناب ایک تو جب ویڈیو سامنے آ گیا تھا اسی وقت الیکشن کمیشن کو انٹیوین کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوا اس کے باوجود سینٹ کے الیکشن آپ نے ہونے دیا اور جب وہ الیکشن ہو گئے اس کے بعد بھی اگر سوالات ریز ہو رہے ہیں تو پھر بروقت فیصلہ نہیں ہو رہا تو اگر اب یہ ہو کہ جی وہ اپنا اوت لے لیں سینٹ کا اور اس کے بعد آپ جا کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر تو میں ارکال میں اور زیادہ جو ہے معاملات پر چیدہ ہوں گے تو یقیناً جو شکوہ ہے چاہے وزیراعظم کہو چاہے کام آدمی کہو کہ ہمارے ادارے جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہے کام نہیں کر رہے وہ اسے صاحب بڑا جائز شکوہ جی جی صحیح ہے اوریا صاحب یہ بتائیے سر کے جو چیمن سینٹ کا الیکشن ہے اس میں اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ ترے پن لوگوں کی نمبر کے ساتھ ایک اکثریت موجود ہے اور حکومت کے پاس 47 ہے خفیہ رائش ہماری سے ہی الیکشن ہونے ہیں آپ کے خال میں وہی نتیجہ آئے گا جو نمبر سے ظاہر ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی بدلہ لینے کی کوشش کرے گی حکومت دیکھیں پی ٹی آئی سے زیادہ صادق سنجرانی جائیں وہ قائم رہنے کی کوشش کریں گے اور چھے ووٹ اس میں آزاد بھی ہیں یہ بھی تو گھن لے نا پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عجیب غریب پلے ہے نا آپ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے ایک آدمی جس حضر صادق سنجرانی جس کا نام ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوئے وہ وہ شخص ہے کہ جو برشتان جاتا ہے اور یار مدرن جیسا انفرینشل آدمی جو ہے آپ خود سوچیں یار مدرن جو ہے ویری انفرینشل وہاں پر اس کی پولٹیس کے اندر اور بلوچوں کے ساروں میں سے وہ اپنے بیٹے کو بھی بٹھا لیتے ہیں چیزیں بھی سیٹل ہو جاتی ہیں آر چیز ہو جاتی ہے عبدالقادر خان بھی جیت جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا جس کی ٹرینگ روم کے گھن سے باہر نکر ہی نہیں پائی مجھے نہیں لگتا صادق سنجرانی کے علاوہ کوئی اور آئے گا اس وقت جب دیکھنا پوچھیں گے ہم ان سے کہ آپ بتاؤ کہ سیکنڈ بیلٹ یا اپن بیلٹ کا کیا مطلب ہے پھر اپوزیشن کو پوچھنا چاہیے اس وقت جی ارشاد صاحب دیکھیں سینٹ کا جو کردار ہے نا ماضی میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت کی قوم اسمبلی میں اکثریت تھی سینٹ میں اس کی اکثریت نہیں تھی اپوزیشن کی تھی حکومت چلتی رہی ہے کوئی ایسا ہے اگر مثلا عمران خان صاحب کی مرضی کا چیئرمن سینٹ آ بھی جائے تو ایک ووٹ کی دو ووٹ کی برتری سے ہوگا اس سے زیادہ کو تو نہیں ہوگا نا تو میرا نہیں خیال کہ اس پر جو ہائی مورل گراؤنڈ پہ عمران خان چلے گئے ہیں کھڑے ہیں اس میں کوئی ان کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے اگر سینٹ کا چیئرمن اپوزیشن کہا بھی جائے گا تو پہلے سے تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے نا عمران خان اس وقت ان کے اٹھائیس یا ستائیس ووٹ تو ہو چکے ہیں تو میرا خیال ہے فیر اور فری الیکشن ہونے دیں اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن جو ان کی اخلاقی برتری ہے وہ برقرار رہے گی لیکن اگر اپوزیشن کا اسرار ہے کہ ہم نے تو کر لیا ہے اور کل کو ان کے ساتھ نہیں ہوگا یہ بھی پتا چل جائے گا پہلے دو دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ تیسری دفعہ دیکھا ہے چوتھی دفعہ بھی دیکھ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اخلاقی برتری کا اصول اگر ابنان خان نے اپنایا ہے تو وہ اس کو برقرار رکھیں اس کا ان کو اخلاقی طور پر سیاسی طور پر فائدہ ہوگا اور اپوزیشن جو سینٹ ہے وہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ دو تہائی اکثریت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہاں جیرمن سینٹ ان کا نا بھی ہو تو چھیک ہے بہت شکریہ ارشاد مدارف صاحب عامر زیاد صاحب اور یا مقبول جان صاحب اشارکت کرنے کے لیے مجھے عجاز دیجئے اللہ حافظ